اسلام علیکم ناظرین اکرام امران خان کی جان بچانے کا زلصہ شروع ہو گیا ہے کپتان کی جان خطرے میں ہے کپتان کی جان بچانے کے لیے دنیا کی سپر پاور بھی میدان میں کود پڑی ہے امران خان نے سپاہ کر بہت کام کیا ہے اس کو یوں برباد ہونے نہیں دیں گے چینی صدر کی بیان نے سب کی بولتی بن کر کے رکھتی ہے ہر حال میں امران خان کی حفاظت کریں گے امران خان ہمارے دوستے اس کے ساتھ اپنی دوستی کا حق پورا عدا کریں گے کسی کو بھی امران خان کی جان لینے کی اجازت نہیں دیں گے چین پاکستان کے ساتھ بھی اپنی دوستی کا حق ادا کریں گے دنیا کی کسی بھی طاقت کو پاکستان کے مفادات کے ساتھ کننے نہیں دیں گے امران خان کو دنیا کی سب سے بڑی مدد مل گئی ہے دوستو امران خان دنیا میں پاکستان کی پچان ہے جب بھی امران خان کا نام آتا ہے تو ساتھ بھی پاکستان کا نام بھی آتا ہے دنیا برکی ممالک عمران خان کی وجہ سے پاکستان کی عزت کرتے ہیں عمران خان نے پاکستان کی دوستی ہر ملک کے ساتھ مضبوط کی ہے جس میں پاکستان کا سب سے اچھا دوست ملک چین ہے عمران خان نے پاکستان اور چین کی درمیان پلکر کردر ادا کیا ہے اور دونوں ممالک کی دوستی کو مزید مضبوط کیا ہے عمران خان نے جس طریقے سے سپیہ کا کام کیا ہے اس نے چینی صدر کا دل جیت لیا ہے اس کے ساتھ امریکہ کو اپنی حقات میں رکھنا اور روس کے ساتھ ان کی دوستی وہ ہے کہ امران خان کو چین کا سب سے اچھا دوست بنا لیا ہے جب امران خان نے امریکہ کی سازش کے ذریعے امران خان کو ہٹا دیا گیا تو چین نے اس پر حتجاج کیا اور کہا کہ پاکستان کو کسی بھی ملک کی کولنی نہیں بننا چاہیے یہ بڑی بات تھی کہ چین امید کر رہا تھا کہ امران خان پاکستان کو امریکی کیمپ سے باہر لے کر آئیں گے اور ہمارے ساتھ دوستی کریں گے لیکن جب امران خان پر حملہ ہوا اس کی جان لینے کی کوشش کی گئی اس پر چین پاکستان کے بارے میں بہت مایوس گیا ہے جس کے بعد چینی نے کہا ہے کہ امران خان ہمارا دوست ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے اور پاکستان کے ملک کی مفادات کے ساتھ ہم کسی کو کلنے کی اجازت نہیں دیں گے اور پاکستان کی ہم ہر طرح سے مدد کریں گے اور جس طریقے سے ہم مدد کے لیے حاضر ہیں چین امران خان کو سیکیورٹی دینے کے لیے بھی تیار ہے جس کے بعد پاکستان کی سیاست میں ایک نیا روخ آیا ہے کیونکہ چین نے پاکستان کی کسی بھی لیڈر کو ایسی حمایت نہیں کی ہے یہ صرف امران خان ہے جن کو چین سے ایسی مدد مل رہی ہے امران خان بہادر انسان ہے اور ہمیشہ پاکستان کو سوچتے ہیں یہی وجہ ہے کہ امریکہ ان کا دشمن بن گیا ہے اور ان کی حکومت اور ان کی حکومت کو یوں گرایا گیا جس میں پاکستان کی قیادت نے بھی امریکہ کا ساتھ دیا دوستو سیاست کا حال یا گیم قبض چھ ماہ پہلے اس وقت شروع ہو گیا تھا جس وقت امران خان کے خواب قومی اسیملی میں ادم اعتماد اسیملی کا اجلاس رات گہے تک جواری رہا اعدالت قلمی اور پلیس فیر وزیر اعظام آوس کے باہر جا پہنچی اس صورتحال پر ہر طرف سے سوال اٹھنے لگے وہ جو بگلے بجا رہے تھے ان کے ذینوں میں بھی سوالات کے ہمبار لگے کہ لہٰذا جیسے ہی امران خان ڈائری پکر کر وزیر اعظام آوس سے چلیں گے تو ان کا ایک سوال جیسے رہی نہ گیا ہو جو سامنے نہ آیا ہو اس کے بعد ملک بر میں عوام سرکو پر نکال آئی جگہ جگہ احتجاج شروع ہو گیا پاکستان کی تاریخ میں ایسے منازع دیکھ تو اکملی اعوام کسی قیادت کے بغیر سراپائے پر ام احتجاج پر رہی ہو پر قائم تیرہ جماعتوں کی حکومت اور عوام کے پیروں تلے زمین نکل گئی ہے یہ سسلہ تا وقت جاری رہے گا اس سے کچلنے کے لئے مقدمات کی بارش کر دی گئی امران خان پر تین درجن کے قریب مقدمات قائم کیے گئے گزشتہ ہفتے ایک دن میں امران خان پر آٹھ مقدمات آئیت کیے گئے تحریک انصاف کے رینما شباز ویل اور آزم سواتی جیسے موطرم رینماوں پر مقدمات کی بچھار کر دی گئے ان کی گرفتاریاں کی جاتی رہی جبکہ دوسری طرف امران خان تحریک انصاف اور عوام شہانہ بشانہ مستقل مزاجی کے ساتھ احتجاج کرتے چلے آ رہے ہیں احتجاج ہر قوم کا جمہوری اور آئینی حق ہوتا ہے چھائے کسی بھی جمہوری حکومت میں عوام سے احتجاج کا حق نہیں چھینہ جا سکتا تحریک امران خان کی جراعت مندی موجودہ حکومت کی نیندیں اڑا کر رکھ دی ہیں پچیس میں سے لانگ مارچ شروع ہوا ہے تو ہر طریقے کی ریاستی اور سیاستی ظلموجہ پر استعمال کیا گیا امران خان کو اشتعال دلانے کی کوشش کی گئی تاکہ امران خان کوئی حمایت کرے اور یہاں تک انہیں الیکشن کمیشن سے توشہ خانہ کیس پر آدھا ادورا نائل کروانے تک کا فیصلہ کر لیا گیا لیکن کوئی اشتعال انگیزی اور سامنے نہیں آسکی اب حکومت چک کے ہر محاذ پر مسلسل چیما سے نقام ہوتی چلی آ رہی ہے ملک کی پیچتر سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی موجودہ حکومتی ہے اس کی وفاقی مزرع کی تعداد پیچتر کی لگ بگ ہے حکومت نے ہر اس نائل اور غفلت کا مظاہرہ کیا ہے جس نے ترقی پذیر مادر ملت کی عوام کو محرومی بدحالی غربت اور افلاس کا شکار کیے ہوئے ہیں موجودہ حکومت اب بھی توقع رکھ دی ہے کہ عوام ان کا ساتھ دے ان کے مات میں بٹلے بجائے لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا وجہ یہ ہے کہ حکومت کے اصطاب جواب دے چکے ہیں سچ پوچھو تو عمران خان کے ساتھ اس جنگ نے ان کے حامیوں کو بھی تکاہ دیا ہے لیکن عمران خان بڑی سیاست اور اتنان سے اپنی عوام کا لہو گرمائے ہوئے ہیں عوام بھی تحریک انصاف کا بیانیاں فراموش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کشم کشور ہر طرف بکلاہر کا اظہار شروع ہو چکا ہے عمران خان کا لانگ مرج کیا رنگ لائے گا اس کا فیصلہ شاید ہو چکا ہے کیونکہ عوام کی طاقت کے آگے کوئی بھی کڑا نہیں ہو سکتا یہ بات سب کو ذہن نشین کرنی ہوگی ان کے ہر عمل کا مقصد اور میار عوام ہے عوام سے ہی مملکتیں آباد ہوا کرتی ہیں پاکستان 22 کروڑ عبادی کا ملک ہے پاکستان کے 22 کروڑ عوام حقیقی ازادی بانی کے ساتھ کڑے ہیں تو ناظرین موجودہ حکومت کی ہر پالیسی کو نقامی کا مو دیکھنا پڑ رہا ہے جس کے نتیجے میں عوامی محرومی دوچند ہو رہی ہے گویا لانگ مارچ کی کامیابیاں سے قبل از وقت حکومت گبراہت کا شکار ہے حیرت ہے کہ حکومت لانگ مارچ کے لیے ایسی دمکیاں دیتی چلی آ رہی ہیں جس پر حکومت کے ہونے پر شبا ہوتا ہے حکومت کا کام تو مطالبہ تحتجاجات اور ڈیالاک کے راستے اپنانے کے ہیں اور حل کرنے کے ہیں اور ان سب کو روکنا ہے لیکن جس قسم کے بیانات وفاقی وزیر داخلہ رانہ سراؤلہ اور وزیر اعظم شباہ شریف دیتی چلے آ رہے ہیں یہ اس بات کا وضع ثبوت ہے کہ حکومت صرف اور صرف ایک کٹوٹلی حکومت ہے جس کا مقصد مقصود مفادات کو اصولی بنانا ہے حکومت نئے نائب قوانین میں ترامیم اس کے بعد اپنے کیسز معاف کروانا اور نواز شریف کو ان کی صاحبزادی سمیت لیارک اقتدار میں لاکر عوام کے سر پر مسلط کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے لیکن ان کی ہر تدریر الٹی پڑ گئی ہے ناظرین ایک تو حکومت کے پاس عوامی سپارٹ موجود نہیں ہے دوسرا عمران خان عوام کے ساتھ احتجاج کریں گے اپنے مطالبات پیش کریں گے حکومت ان مطالبات کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی جبکہ عمران خان ہر حال میں انتخابات کی تاریخ لے کر ہی رہیں گے ناظرین یہ تھی آج کی تازہ ترین خبر اگلی ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ